اچھا اب اسی کو آگے چلاتے ہوئے status of the income tax ordinance کہ اس کا قانونی دنیا میں اس کا اپنا مقام کیا ہے اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی basic rule ہے section 3 یہ جو bracket کے اندر ہے نا آپ کو چیزیں نظر آ دیں یہ sections کے ریفرنس ہے so section 3 of the income tax ordinance یہ کہتا ہے کہ notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced the provience of this ordinance shall prevail اس کا مطلب کیا ہوا یہ جب کبھی بورڈ ہمارے قابو آئے گا اس وقت کچھ اور چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا یہاں صرف اس کا مطلب کہ اگر income tax ordinance اور کسی اور قانون کے درمیان کوئی تصادم آ جاتا ہے ایک میں کچھ لکھا ہوئے دوسرے میں کچھ اور لکھا ہوئے تو basic principle کیا ہے کہ income tax ordinance کی provience apply ہوں گی سب سے آئین کے بعد سب سے داقتور ٹھیک ہے یہ ہے section 3 لیکن tax treaty and the income tax ordinance tax treaty کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ موالک کے درمیان tax کے معاملات کے حوالے سے اگر کوئی agreement ہے تو that is termed as tax treaty سو پاکستان کا اندونی معاملہ نہیں ہے بلکہ دوسرے ملک کے ساتھ ہے ایسی صورت میں if there is contradiction between the provience of the income tax ordinance and the tax treaty then the provience of the tax treaty shall apply تو یہ ہے basic اس کی چیز then income tax rules تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا who may notify the income tax rules FBR کر سکتا ہے FBR is the highest regulatory body of the federal taxes in Pakistan تو وہ issue کرے گی اور issue جب کرنا ہے تو by publishing in the official gazette official gazette کیا ہے یوں سمجھنے کے سرکاری اخبار ہیں جس طریقے سے عام اخبار کے مختلف segments ہوتے ہیں parts ہوتے ہیں اس طریقے سے official gazette جسے gazette آپ پاکستان کہا جاتا ہے اس کے بھی مختلف parts اس کے 8 parts ہیں جس کی یہاں ایسا جدورت نہیں ہے اگر constitution میں کوئی تبدیلی کرنی ہے اگر کوئی act یا ordinance کرنا ہے تو وہ part 1 میں ہوگا part 1 of the اس کے مختلف parts ہیں part 1 of the official gazette یاد کرنے کی ضرورت نہیں جس طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اگر یہ notification یہ rules regulations وغیرہ وہ اس میں ہوں گے اسی طریقے سے مختلف parts اس کے مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو جب یہ کہتے ہیں کہ notify ہوگا عام زبان میں تو notify کا مطلب ہے کہ اطلاع کرنا لیکن جب قانون کی زبان میں بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ it is issued through a notification notification in the official gazette اور notification ہم نے پڑھا ہوئے کیا SRO ٹھیک پھر یہ کب جو ہے کب سے notified ہوا on 1st July 2002 اور applicable تھا with immediate effect ٹھیک ہے SRO اس میں بنیادی طور پر تو ہم نے ایک دو چیزیں دیکھی تھی اور وہ کیا تھی کہ statutory regulatory order بعض چیزوں کو مزید explain کرنے کے لیے مزید subordinate لا دینے کے لیے یہ چیز بنایا جاتی ہے تو کن کن چیزوں کے لیے اس کی ضرورت پڑتی ہے making income tax rules and amending income tax rules اچھا یہ ذنہ میں رکھیں کہ جب کل قانون بنتا ہے جس طریقے سے بنتا ہے اسی طریقے سے اس میں تبدیلی ہو سکتی مثال کے طور پر active audience ہے تو یہ یا تو president صاحب جاری کرتے ہیں یا پھر parliament کرتی ہے تو اس میں تبدیلی کے لیے بھی یا کوئی ordinance لانا پڑے گا یا کوئی act pass کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جب کبھی بھی کسی بھی act میں یا ordinance میں کوئی تبدیلی کرنی ہے it may be amended either through ordinance or through act of the parliament جیسے ابھی recently آپ نے یہ budget کی میری budget کی بات سونی تھی اس میں تھا finance supplementary act 2023 اچھا یہ جس سال میں بھی یہ قوانین بنتے ہیں اس کا نام اس کے ساتھ ہوتا ہے کلم نے income tax ordinance کے ساتھ دیکھا تھا کہ 49th of 2001 ون سو ون سے شروع ہوتے ہیں numbering ٹھیک ہے اور سال تک جتنے چلتے رہتے ہیں اگلے سال سے پھر اس کا نمبر نیا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر amend کرنا ہے کسی income tax rules کو یا notification کو اچھا income tax rules بھی through notification آتے ہیں تو پھر کسی اور notification کی ضرورت ہوگی خود سے FBR میں بیٹھ کے کسی کارج کے ثور نہیں change کر سکی then granting exemptions کہ جی فلان لوگوں کو exemption مثال کے طور پر flood آیا تو اس میں مسئلے بنیں تو یہ کہا گیا کہ ان علاقوں میں جو لوگ تھے ان کو ان ان چیزوں سے exemption مل گئی ٹھیک ہے یا کوئی flood relief items آ رہے تھے ان پر customs excise sale tax اور income tax at the time of import اسے exempt کر دیا تو exemption دینی ہے اس کے لیے بھی notification چاہیے پھر removing any difficulty in the implementation of the income tax ordinance income tax ordinance پہ عمل کرنے کے لیے بڑا لمبا چوڑا قانون ہے کہیں کوئی دکھت آ سکتی ہے تو خود سے کچھ نہیں کر سکتے قانون میں پرویین ہوگی تو ہوگی تو اس میں لکھا ہو ہے کہ اگر removal کوئی کرنی ہے آپ the difficulty اگر آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی you can issue notification circulars کا لم نے پڑا تھا کہ guidance and achieving consistency in the implementation of the income tax ordinance کے لیے FBR جاری کرتی ہے اور circular is binding یہ خاص ذین میں رکھنے چیز ساری زندگی آپ کے کام آنی چیز ہے is binding on FBR and its officers but not binding on taxpayers and commissioner appeals ایک طرف administration والے لوگ ہیں اس میں بھی commissioner موجود ہے اسے commissioner inland revenue کہتے ہیں دوسری طرف عدالتی کام ہے تو جو پہلی عدالت ہے tax کے matters کسی بھی civil court میں نہیں جا سکتے اس کے لیے special عدالت ہیں اور پہلی عدالت کا نام ہے commissioner appeals کیونکہ عدالت کا کام جو ہے وہ cases کو سننا ہے مثال کے طور پہ سب سے junior یہاں جو judge بیٹھا ہوگا administration کے لیے پتہ نہیں اوپر session judge کے مطاعت ہے پھر ہائی court کے تحت ہے اور administration کے حوالے سے باس appointment کی ہی جاتی ہے تو administration میں تو کہیں ہوگا لیکن جس فقط عدالت ہی کام کر رہے ہوں گے تو اس فقط وہ کسی کا مات حیث نہیں ہے چھوٹے سے چھوٹا judge بھی عدالتی کام کے سلسلے میں کسی بھی بندے کا مات حیث نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہ پہلی عدالت ہے اس پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا اور ٹیکس پہ بھی اپلائی نہیں ہوتا انکم ٹیکس اچھا یہ بریکن میں سیکشن ٹو سیکشن 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 ٹو پاکستان میں جتنے قوانین ہیں اس کا ٹائٹل ہے دیفینیشن یا انٹرپٹیشن یہ مختلف نام دیئے ہوتی دیفینیشن کا مطلب کیا ہے چونکہ آپ نے کچھ ایکات قانون تو پڑھا ہوگا نا ہر سبجک کی اپنی ٹرم نالجیز ہوتی اس کو شروع میں ہی ڈیفائن کر دیا جاتے کہ جب یہ مسال کی طور دی آر ڈیبیٹ ساری دنیا اس کو ڈاکٹر پڑھتی ہے اکاونٹنٹ اسے ڈیبیٹ کہہ رہے نا اس میں بی ہے نا ٹی ہے کوک نہیں دیفائن کر دیا نا کہ جب یہ ڈی آر لکھا جائے گا جیسے میں عام طور پر سمجھاتا ہوں کہ ایک لائن اگر آپ کھینچ دیں سی ڈی لائن وہ ون بھی ہو سکتا ہے آئی بھی ہو سکتا ہے ال بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایک جیومیٹری میں ایک اینگل بھی ہو سکتا ہے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں لائن ایک اب وہ جیسے جیسے سبجکٹ بتلتا ہے تیسے تیسے اس کے مینکس بتل جاتی یہ ہے مقصد سیکشن ٹو کا کہ اس قانون کے لیے جس وقت آپ چیزیں دیکھیں گے تو جب یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس سے یہ مراد ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہے سیکشن ٹو کا مین تیکس کیا ہے کسی بھی قسم کی پیمنٹ انڈر اینی پورویین آف دی انکم تیکس آرڈنس ڈیٹ اس تیکس یا انکم تیکس اس میں کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں ٹیکس ہے پینلٹی ہے اچھا ٹیکس جب ہم انکم تیکس میں بات کر رہے ہیں تو it is the تیکس کمپیوٹی بائی اپلائنگ دی ریٹ آن دی ٹیکس سیبل انکم آف اپرس جو ٹیکس سیبل انکم آس کے آگئی اس پہ جو ریٹ دیئے ہوئے جو ہم دیکھیں گے وہ اپلائی کر کے جو نکلتا ہے that is termed as تیکس ٹیکس ٹیکس پینلٹی فی ادھر چارج یا اگر ٹیکس تو یہاں اس کا نام ہم نے رکھتی ہے دی فائل سر چارج ٹیک سو کسی بھی قسم کے اماؤنٹ which is payable under any purvian of the income tax ordinance that is termed as tax or income tax imposition of income tax یہ basic section 4 section 4 is the charging section of the income tax ordinance charging section اس کو کہتے ہیں جس کے تحت tax لگایا جاتا ہے ہر قانون میں ایک یا دو sections ایسی ہوتی ہیں جنہیں charging sections کہتے ہیں جس کے through tax لگتا ہے اور یہ section 4 کیا کہتی ہے tax is imposed for each tax year ہر tax year کے لیے اور tax year کی اپنی definition ہم دیکھیں on every person ہر بندے پہ اور having taxable income exceeding threshold threshold کیا ہے جسے آپ نساب عربی یا اردو میں کہتے ہیں آج کل زکاة یہ ہوئی تھی تو صاحب نساب کے ایک certain سے اوپر جب جائے گا تو صاحب نساب بن جائے ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ اس وقت چونکہ آپ کے سلیوز میں جو فرم اور انڈویجول تیکسیشن وہ آپ کے سلیوز میں ہے کمپنیز کی نہیں ہے تو ان دونوں کے حوالے سے چھے لاکھ روپے تک سالانہ taxable income is exempt from tax تو جو شخص بھی اس سے زیادہ کی income کمائے گا اسے ہر سال tax پہ اچھا جی پرسن کیسے کہتے ہیں یہ تو آپ نے نہیں جو آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے پڑھا ہوگا پرسن کی ڈیفنیشن کہیں پڑھی ہوگی یہ پچھلے موڈیولز میں پڑھا ہی نہیں گئی ہوتی پرسن جیسے partnership is the relation between persons تو پرسن لکھ لیں چار چیزیں اگر ہوں تو ہم اسے person کہتے ہیں لکھ لیں number one can own property number two can incur liability number three can suit and number four can be suit چار چیزیں اگر ہوں گی تو ہم اسے person کہیں گے کہ جس کے پاس یہ right assets own کر سکتا ہو liabilities incur کر سکتا ہو اپنے نام سے مقدمہ کر سکتا اور اس پہ اس کے نام سے مقدمہ ہو سکتا ہو پھر persons یہ قانون کی definition ہے پھر persons دو قسم کے ہوتے ہیں number one natural person and number two artificial legal person natural person and artificial legal person natural person human beings یہ artificial judicial person artificial judicial person artificial juridical person یہ legal person یہ سارے easy کے نام ہیں اگلا جو ہے artificial کسے کہتے ہیں مسلوی اس کا physical existence نہیں مثال کے طور پہ حبیب بینک اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو تو دیکھے کسی نہیں حبیب بینک دیکھے اس کی اس کی ہیں اس کی liabilities ہیں اس کی accounts ہیں اس پہ مقدمے ہو سکتے ہیں سارا کچھ ہو سکتا ہے بشوار چیزیں but physically exist نہیں کرتا these are termed as artificial legal persons artificial judicial person یا artificial juridical person سو یہاں بھی person ہوگا کوئی اور amount of tax کیسے نکالتے ہیں taxable income multiplied by tax rate یہ amount آگی اور اگر کچھ چھوٹ ہے tax credit تو وہ minus کرنے کے بعد باقی amount آجاتی ہے یہ ساری items ایک ایک کر کے ہمیں detail سے پڑھنی ہے اب person جو ہے لیکن tax پوائنٹ آگ یو سے یہ لو persons ہیں number one individual ٹھیک ہے national person then company are an association of persons یہ firms وغیرہ جو ہیں firms hindu undivided family یہ پڑھا ہو ہے hindu undivided family اور اسی طریقے سے اور جتنے کمپنی کو چھوڑتے ہوئے کمپنی کو چھوڑتے ہوئے باقی جتنے بھی artificial legal persons ہیں they are here clubbed in AOP association of persons ٹھیک سارے کے سارے اور پھر the federal government it is also a person foreign government political subdivision of foreign government political subdivision کیا ہوتی ہے ambassies consulates these are termed as political public international organization جیسے UNICEF ہے UNESCO ہے وغیرہ 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 یہ persons ہیں اچھے اس میں اگر آپ دیکھیں تو federal government تو لکھا ہو ہے صوبائی حکومت کا ذکری کوئی نہیں local government کا بھی کوئی ذکر نہیں تو یہ جو دونوں ہے provincial government and local governments these are part of the company under the income tax law ایک تو company آپ پڑھتے ہی ہیں جسے کہتے ہیں جو companies act کے تحت بنی ہوگی that is a company یہاں اس میں کو 8-10 اور item بھی جس میں provincial government بھی اور local government بھی اس کا حصہ ہے تو these are persons so tax is paid by every person on his taxable income for a tax year tax pay بیٹے آپ نے کیمرہ static ہی رکھ ہے ایک ہی جگہ پہ رکھ 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 رہ رہ پکی بات یہ جو گھم پھر رہوں میں چال بس پھر اچھی خبر اچھے tax pay اوپر ہم نے پہ ہر بندہ ہر بندہ جو ایک certain limit سے اوپر جائے گا وہ اپرینٹلی tax پہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ term ذرا تھوڑی زیادہ وسیع ہے اور اس میں کیا کہتے ہیں is a person who derives an amount chargeable to tax وہ پیچھے ہم نے کہا تھا نا کہ ایک certain amount سے زیادہ گر ہے تو then that person has to pay the tax تو جس بندے کی ایسی income ہو جس پہ then tax withholding agent tax withholding agent کیا ہے کہ جس نے ذاتی چاہے tax دینا ہو یا نہ دینا ہو اس نے اگر کوئی ادائیگیاں کرنی ہے تو وہاں سے tax کاٹنے کے بعد ادائیگی کرنی جیسے اپنے commonly سنا ہوگا کہ سالی پہ ہوتی ہے تو اس میں سے tax کار لیتے تو جو بھی قانون کے مطابق tax کاٹنے یا collect کرنے کا مجاز ہے اسے tax withholding agent کہا جاتے ٹھیک tax withhold یا tax deduction or collection at source یہ term استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے اور یہ بڑا وسیعہ اور شاید آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان کی total income tax collection اس کا 84% صرف tax withholding سے آتا ہے 84% total income tax کی collection باقی لوگ خود جمع کراتے ہیں تو یہ اس کے ثروہ آتے ہیں پرسن ریکوائی تو فرنش ریٹرن آف انکم اور پی ٹیکس یہ ریٹرن آف انکم کیا ہوتی ہے بھئی ریٹرن لیگلی ٹرم جب استعمال ہوتی ہے لکھ لکھ ہی ریٹرن 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 سپیسیفائیڈ انفرمیشن انڈرے لاؤ سو ایک ایسی ڈاکومنٹ جس کے توسط سے سپیسیفائیڈ سپیسیفائیڈ کا مطلب ہوتا ہے بیان کردہ کہ یہ انفرمیشن اپنے دینی ہے سپیسیفائیڈ انفرمیشن سمیٹ کرنی ہے ریگولیٹری باڈی کو مثال کے طور پر آئی کیپ is a ریگولیٹری باڈی فار دی پروفیشن آف اکانٹنسی تو اس کو بھی ہر سال جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ سمیٹ کرنی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ کالوجیز انہیں بھی اگر یہ ریجسٹرڈ ہیں تو انہیں بھی کچھ ڈاکومنٹ سمیٹ کرنی ہوتی ہے وہ جو چیز ہے اسی طریقے سے کمپنی لاؤ کے دہت سمیٹ کرنی ہوتی ہے تو ریگولیٹری باڈی کو جو سپیسیفائیڈ انفرمیشن ایک سپیسیفائیڈ ڈاکومنٹ پر سمیٹ کرنی ہوتی ہے that ڈاکومنٹ is termed as return اور اردو میں اس کے لیے گوشوارہ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں اب ریٹارن آف انکم گوشوارہ آمدن سو وہ ڈاکومنٹ جس پہ کوئی ٹیکس پیر اپنی تمام ڈیٹیلز کہ اس کی انکم کیا ہے اس کی خرچے کیا ہیں وغیرہ 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 سارا کچھ کر کے اور ٹیکس لابلٹی نکالتا ہے that is termed as return of income so every person who is required to furnish the return of income that person is also known as taxpayer اور یہ سیکشن ایک سو چودہ ہم دیکھیں گے جو آپ کی سلیوز میں ہے کہ کن کن لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی return فائل کریں than taxable income taxable income is total income excluding exempt incomes less deductible allowance is the difference is the taxable income پہلے ہم ذرا income دیکھنے کی income کیا ہوتی ہے اچھا definitions دو قسم کی ہوتی ہیں بلکہ تین قسم کی ہیں اب بورڈ موجود نہیں ہے آپ کو اس کی اتنی ڈیٹیل تو نہیں بتا سکوں گا ایک ہوتی ہے کہ conclusive لیکھ لیں چلے اتنا لیکھ لیں conclusive definition definitions کی تین types ہیں conclusive definition it starts with the word means so لفظ mean سے شروع ہوتی ہے اس کا مطلب وہ حتمی طور پر define کر دیتی ہے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوگا لفظ means m e a n s ٹھیک ہے so اس لفظ سے یہ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم لکھیں کہ dr means the debit پھر اس کا مطلب اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری ہے inclusive definition بلکہ اس کی پہلے یہ conclusive definition لیکھ ہی لیں لیکھ ہی لیں it is a definition which conclusively defines a term which conclusively defines its term حتمی طور پر اس کی وہ definition دے دیتے ہیں اور پھر نیچے لکھ لیجئے گا وہ جو لکھاتا ہے it starts with the word means کہ اس کے بعد پھر اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہوگا جو مطلب آگے لکھا ہوگا بس وہی ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور meanings اس کے نہیں لینے دوسری definition ہے inclusive definition a definition which which retains the ordinary meaning of the term which retains the ordinary meanings of the term and also adds certain other meanings to it and also adds certain other meanings to it it starts with the word includes it starts with the word what the word or tisri conclusive as well as inclusive definition conclusive as well as inclusive definition it is a definition which which assigns a specific meaning to a term which assigns a specific meaning to a term which assigns a specific meaning to a term and also adds and also adds certain other meanings to it اور یہ کیسے ہوتی ہے جیسے وہ شروع میں کریں گے کہ it means definition دیا پھر and it also includes بعد میں ایک فکرہ اور آئے گا it also includes یہ دونوں کا mixture ہوگا اب یہ جو ہمارے سامنے definition it includes ٹھیک ہے نا اس کا مطلب it is inclusive definition اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لفظ انکم ہے اس کے آرڈنی مینکس جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار رکھتے ہوئے اس میں کچھ اور ایڈ کر رہے ہیں یہ جو conclusive as well as inclusive کیا ہے وہ پہلے ہی اس کو مینکس علیدہ دیتے ہیں اور پھر اس میں کچھ اور ایڈ کرتے ہیں اس میں کہا کہ جنرل مینکس جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم اکاؤنٹ سمجھتے ہیں کہ انکم سے کیا مراد ہے revenues minus expenditure is income تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے اور اس میں یہ یہ چیزیں بھی شامل ہیں any amount which is chargeable to tax under the income tax ordinance income tax ordinance میں آپ دیکھیں گے کہ لازمی نہیں کہ actual income اور پھر ٹیکسیبل ہے fiction of law ایک طرح میں استعمال ہوتی ہے قانون میں کہ یہ سمجھ لیا جائے گا کہ یہ انکم ہے تو any income any amount which is chargeable to tax under the income tax ordinance that is part of the income then any amount subject to collection or deduction of tax جیسے ہم نے کہا یہ deduction or collection of tax یا tax withholding یہ ایک ہی چیز ہے اچھا اس کے لیے ایک تیسری term بھی استعمال ہوتی ہے paye pay as you earn لکھ لیں capital pay as you earn you earn you earn you earn ٹھیک ہے یہی ہمارے ہیں tax withholding کہلواتا ہے یہ زیادہ تر یورپ اور امریکہ میں استعمال term ہو رہی ہے ہمارے ہیں اس کے لیے term tax withholding یا deduction or collection of tax at source یہ تین terms استعمال ہوتی ہیں ان سب کا ایک ہی مطلب ہے deduction or collection of tax at source tax withholding اور paye یہ تینوں کا ایک ہی مطلب ہے so any amount which is subject to deduction or collection of tax at source اچھا collection اور deduction میں فرق یہ ہے sell paye کرنی ہے اس نے ادائیگی کرنی ہے تو کچھ پیسے کاٹ لے گا لیکن sell company جب آپ charge کروارے ہوتے ہیں ری charge کروارے ہوتے ہیں balance تو جہاں وہ اپنے پیسے لے رہے ہیں وہاں tax بھی لے رہے ہیں that is collection custom سے چیزیں clear ہونی ہیں تو کیا ہوگا کہ وہاں tax آپ نے paye کرنے ہیں تو پھر جہاں custom والوں نے custom duty اور باقی چیزیں بھی لے لیں تو سو بلز جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں collection ہوتی یا کوئی بھی ادایگی آپ نے کرنی ہے اس پہ اگر یہ apply ہوتا ہے اور دوسری طرف کیا ہے کہ جس نے payment کرنی ہے کسی بندے کو اس سے tax کاٹ کے اس کو ادایگی کرنی ہے that is deduction of tax تو بات ایک کی پھر amount treated as income سمجھ لی ہے ہے نہیں and loss of income is also income loss of income is also income اور negative میں نے لکھ دیا negative income اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر loss کو income کی definition میں شامل کیوں کر دیا گیا person is taxable for his taxable income اس کا مطلب کیا ہوا اگر loss اس میں نہ ہوتا تو loss adjust نہیں ہو سکتا تھا اسی طریقے سے ابھی ہم نے پڑھا return of income گوشوار آمدن ایک document ہے جس پہ submit کرنا ہے اگر کسی company کی یا بندے کی اس سال income کی لائس ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی اور document ہمارے پاس نہ ہوتی جس اس سے یہ facility ملے گی ہمیں to set off and carry forward of losses from one head against the income from other head اس سال میں اس بندے ایک transaction کیا نقصان ہو گیا کچھ اور کیا income ہوگی تو واپس میں adjust ہو سکیں گے اور دوسرے اس کی بنا پہ جو return of income ہے وہ فائل کرنا possible ہوگا اچھا it is an inclusive definition ٹھیک em includes اچھا اب زارہ total income کیونکہ اوپر پہ جائیں گے taxable income پہ total income minus total income total income is the total of incomes taxable under all heads of income تمام heads of income جو ہیں جو آگے ہم پڑھیں گے آج ہی دیکھتے ہیں کی heads of income کیا ہوتے ہیں بلکہ ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے heads of income یہ ہمارے heads of income ہیں جیسے ہم جیسے ہم ٹرائل ویلنس پہ heads of account کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ maximum is healthy income from property اگر کو rented property then income from business اور business کو میں نے دو عیسو میں سپلیٹ کیا ہے قانون کی روشنی میں income from non speculation business اور speculation business speculation business آپ جانتے ہیں سٹے بازی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں گے تھوڑا سا آپ کی سلیو سمی ہے تھوڑا سے دیکھیں گے then capital gains اور اگر کو income taxable اور کسی اور head میں نہیں آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں income from other sources تو یہ ہمارے 6 heads of income سمجھ لیں کہ یہ ہمارے پاس موجود ہیں تو ان تمام heads کے تحت income ایک خاص طریقے سے نکال نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو سلائیڈ ہے یہ آپ سلیو کا تقریبا income tax سلیو کا لگ بگ کوئی 70% ہے ان میں سے ایک ایک کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے income نکال نہیں ہے اور کیا income ہوتی ہے تو ان میں سے ہر head کے تحت جو بھی income آئی اس income کو اکٹھا کر لیں گے تو total income اور پھر دوسری چیز اس میں اور add کیا کرتے ہیں incomes exempt from tax اندر اینی پروی اینی پروی اینی اینی پروی اینی مثال کے طور پر پینشن ریسی بائی پرسن is exempt from tax تو پینشن is سلی یہ ذرا ذین میں رکھیں کہ سلی کیا ہوتی ہے کہ ایمپلائیر سے ایمپلائی جو کچھ وصول کرتا ہے that is سلی ٹھیک ہے تو پینشن بھی سب کا ایمپلائیر سے پیسے تو ایمپلائیر سے ملتے ہیں لیکن it is exempt from tax تو یہ پکا ذین میں رکھ لیں لکھ لیں اگر total income is required in the question یہ examiner چھوٹا موٹا چکر دے سکتا ہے in the question then add exempt income also in the total of incomes under all heads of income then add exempt income also exempt income also in total of incomes under all heads of incomes ٹھیک ہے اگر examiner نے یہ پوچھا کہ total income بتائیں صرف صرف total income تو پھر جو heads کے تحت income آئی ہے اس میں exempt income کو بھی add کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر taxable income اس نے کہا ہے تو taxable income میں کہہ لکھا total income excluding exempt income تو پھر آپ نے exempt income کو اس میں add نہیں کرنا یہ ہے خاص طور پہ کہ if taxable income is required then exempt income shall not be included کے لکھلیں if taxable income is required then exempt income shall not form part of the total income income آتی ہے اس میں سے deductible minus ہوتے ہیں وہ ایک اور item ہے ٹھیک ہے so where deductions exceed the revenue it will be a loss adjustable as per law ٹھیک ہے تو اس میں ایک چیز جو زین میں رکھنے والی ہے total income بزاتے خود negative ہو سکتی ہے مثال کہ تو بزنس ہے اس میں سے نقصان ہو گیا ایک activity تھی نقصان ہو گیا تو total income is in negative اور ہم نے income کی definition میں پڑھا ہو ہے کہ اس میں یہ شامل ہے loss is also part of the income deductible allowances کی بنا پر income کبھی بھی negative نہیں ہوگی یہاں بورڈ ہوتا تو میں آپ کو لکھ کے بتاتا کہ کس طریقے سے مثال کی طور پر 100 روپیہ is total income deductible allowances is 80 تو 20 روپی income آگ taxable income آگ لیکن اگر 100 روپیہ total income ہے اور deductible allowances 110 ہیں تو نیچے negative 10 نہیں لکھیں گے اس کا مطلب کیا ہوا کہ deductible allowances اتنے ہی minus کرنے ہیں جتنی total income کی figure ہے اس سے زیادہ deductible allowances minus نہیں کرنے دوسری چیز ان deductible allowances کی بنا پر taxable income negative نہیں ہو سکتی چونکہ minus اتنے کرنے تو negative نہیں ہو سکتی اور تیسری چیز یہ ہے کہ total income itself negative ہو سکتی ہے فرض وہاں اوپر total income ہے ہی نہیں اس لئے deductible allowances minus نہیں کر سکتے تو نیچے negative ten rupees that will be your income that is lost اگر original total income is negative وہ ہو سکتی تو اگر وہ negative ہے تو پھر کسی قسم کے کوئی deductible allowances minus نہیں کرنے اور اگر positive total income ہے تو پھر اس میں deductible allowances minus کرنے as per rules لیکن maximum اتنے کرنے ہے جتنی ہمارے پاس total income کی ہے اس سے زیادہ نہیں کر اب deductible allowances یہ detail ہم بہت آگے چل کے پڑھیں گے یہ ہیں کون کون سے زکاة under the زکاة and which ordinance then workers welfare fund paid by the paid under the workers welfare fund ordinance 1971 then WPPF Cathayim Workers Profit Participation Fund paid under the company's Profit Workers Participation Act 1968 and tuition fee paid by an individual individual Serial number 2 and 3 companies پہ ہے یا 2 AOP پہ بھی ہو سکتا ہے individuals پہ یہ نہیں ہوتے 2 اور 3 individuals پہ نہیں ہوتے ہیں اور 4th صرف individual پہ آپ کو ملے گی tuition fee paid by an individual with tax income less than 1.5 million rupees for education of his children اگر individual ایسا ہے natural person ایسا ہے جس کی اس سال کی tax income 15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تو اس نے جو tuition fee pay کی ہوگی for the children وہ ایک certain حد تک ہم دیکھیں کہ کتنی amount minus ہونی ہے تو یہ minus ہو سکتی ہے یہ چار items ہیں which are termed as deductible allowances then comes tax year اوپر یہ ہم نے پڑا تھا کہ tax year کے حوالے سے ہر بند نے tax pay so it is an annual charge ہر سال pay to تین قسم کی tax year normal tax year july سے june یکم july جو آپ کا government کا fiscal year وہی normal tax year period of 12 months starting from first july and ending on 30 june تب ہی ہوگا نا first july اس میں لکھا نہیں ہے 30 june کو end ہو رہے تو 12 ماہ تب ہوں گی اگر پچھلے سال یکم july سے شروع ہوں گے اسی طریقے سے special tax year ایک time استعمال ہوتی ہے لیکن یہ یکم july کو شروع نہیں ہوتا کسی بھی اور تاری کو فرض کریں کلنڈر year کوئی لے لیتے دسمبر ہمارا closing ہوگا تو that will be termed as special tax year ٹھیک ہے اس میں دیکھتے ہیں نا جی آگے آگے آ رہے ہیں کہ special tax year کب استعمال ہونے ہیں مرضی نہیں ہے یا مرضی کوئی نہیں چلنی کسی ٹھیک ہے اور transitional tax year اگر ایک سال سے یعنی کہ normal سے special یا special سے normal پہ شفٹ ہوں اور اس کی بھی کچھ procedures ہیں کس طریقے سے شفٹ درمیانی period ہے جو کبھی بھی 12 ماہ کا نہیں ہوگا وہ 12 ماہ سے کم بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ کسی کا 31 مارچ کو انڈ ہوتا تھا تو وہ اب شفٹ کرتے ہیں 30 جون پہ تو 3 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے اور 15 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ 12 ٹیکسیر چینج کرتے ہیں from normal to special یا special to normal special ٹیکسیر جو ہیں یہ special ٹیکسیر کچھ بتائے ہوئے جسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک نا All persons carrying an business of manufacturing and dealing in shalts شالے بنانے 31st March ہاں وہی وہی یہ basically انیش آلیں جو ہیں یہ full fledge ایک بہت بڑا business ٹیک ہے اور مقبوضہ کشمیر کا تو یہ سب سے بڑا business tourism کے بار یہ ہے Then all persons carrying on business of rice husking ٹیک ہے excluding rice dealers rice dealer اس میں نہیں آ رہے rice husking جو منجی سے چاول بناتے ٹھیک ہے یہ 31st August Then business of oil milling oil milling 31st August یہ oil milling کیا ہے ایک تو edible oil ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے textile میں سب سے بڑا raw material is cotton raw cotton آپ میں سے کون کس کس علاقے کہ ہے پتو کی آپ دونوں کو پتا ہونا چاہیے کہ raw cotton کو کیا کہتے ہیں کپاس نہیں کہتے ہاں جی یہ آگے دھاگے کو کہتے ہیں پھٹی کہتے ہیں پنجابی اردو سرائی سندھی انگریزی میں پھٹی ہی کہتے ہیں انگریزی میں پھٹی کہتے جس میں کیا ہوتا ہے کہ کارٹن سیڈ اس کا حصہ ہوتے ہیں جسی آپ بنولا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا پروسس اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہے آپ کی جننگ فیکٹریز جننگ فیکٹریز کیا کرتی ہیں کہ کارٹن کو اور کارٹن سیڈ کو علیدہ کر دیتی نوملی یہ ایسی فصل ہے جس میں بیج ہر دفعہ کسان کو قرید نہ پڑت ہے کیونکہ جب وہ بیجتے ہے تو پورا پھوٹی کو بیجتے بیج بھی اس کے ساتھ چلا جاتے اگلا پروسس اس کا کیا ہے کارٹن کی تو بیل پہلے پھوٹی ہے اب وہ روئی علیدہ ہوگی جسے آپ بنولا کہتے ہیں اس کے بعد اگلا اس کا پروسس ہے دو صورتیں ہوتی ہیں یا تو اسے ایزیٹیز بیج دیتے ہیں اگلی فصل کے لیے زیادہ تر اسے کرش کر کے اس میں سے تیل نکالا جاتا ہے جسے آپ تیل بنولا کہتے ہیں بہت اچھا تیل کھانے کے لیے اور اس کا جو پھوگ بنتا ہے اسے کھل بنولا کہتے ہیں جو جانور کے لیے بڑی کارامت چیز ہے اچھا یہ جو تیل کرش کر کے تیل نکالنا اور پھر اس کو پیوری فائی کرنا this is آئیل ملی this is آئیل ملی ٹھیک then شوگر 30 سپٹمبر رائس ایکسپورٹنگ رائس کون کون سی صورت میں سپیشل ٹیکسی ایر ہونا ہے کب آپ نے نارمل سے سپیشل پہ جا سکتے ہیں یا سپیشل سے نارمل پہ آ سکتے ہیں اس کے لیے کیا فارمیلیٹیز ہیں یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ چینج ان ٹیکسی دو صورتیں بیٹے ہمارے پاس کتنا ٹائم اور اس کے فارم بات کلاس چاہیے چلیں کل کل پھر اس کو یہی سے جاری رکھیں گے ٹھیک ہے تین کیو